حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا حق تعالی شانہو اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو دخول جنت ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے ہی اگرچہ بدعمالیوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو لیکن حفاظ کے لیے یہ فضیلت ابتدائی دخول کے اعتبار سے ہے وہ دس شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ خساق اور فجار جو کبائر کے مرتقب ہیں اس کے لیے کہ کفار کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں حق تعالی شانہو کا ارشاد ہے کہ مشرقین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں بغیرہ بغیرہ نصوص اس مضمون میں صاف ہیں کہ مشرقین کی مغفرت نہیں ہے اس لیے حفاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے گناہ کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حفاظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دیں اس کے تو فیل یہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں اللہ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر جس کے باپ چچا تایا دادا نانا مامو سب ہی حفاظ ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم مزد فزد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تحجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کسی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کسی ہے جس کا موں بند کر دیا گیا ہو یعنی جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی خبرگیری کی راتوں کو نماز میں تلاوت کی اس کی مثال اس مشک دان کسی ہے جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے اور اگر وہ حافظ سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو بہرحال مشک ہی ہے اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہو ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے ویران گھر کے ساتھ تشبیح دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے وہ یہ کہ خانہ خالی یعنی جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیعتین کا اس پر زیادت سلط ہوتا ہے اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تعقید فرمائی ہے جس میں کلام پاک محفوظ نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھ جاتا ہے اس کے اہل و آیال کسیر ہو جاتے ہیں اس میں خیر و برکت پڑھ جاتی ہے ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیعتین اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہو جاتی ہے ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں شیعتین اس میں گھس جاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقے سے افضل ہے اور صدقہ روزے سے افضل ہے اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے تلاوت کا اذکار سے افضل ہونا ظاہر ہے اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اوروں کے کلام پر وہی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو فضیلت ہے اپنی مخلوق پر ذکر اللہ کا افضل ہونا صدقے سے اور روایت میں بھی وارد ہے اور صدقے کا روزے سے افضل ہونا جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسری بعض روایات کے خلاف ہے جن سے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہے بعض حالتوں میں روزہ افضل ہے اور بعض میں صدقہ اسی طرح لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہے بعض لوگوں کے لیے روزہ افضل ہے اور جبکہ روزہ آگ سے بچاؤ ہے جس کا درجہ اس روایت میں سب سے اخیر میں ہے تو پھر تلاوت کلام اللہ کا کیا ہی کہنا جو سب سے افضل ہے صاحب احیاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھا اس کو ہر حرف پر سو نیکیاں ملیں گی اور جس شخص نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے پچاس نیکیاں اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا اس کے لیے پچیس نیکیاں اور جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے دس نیکیاں اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ صرف پڑھنے والے کی طرف کان لگا لے اور سنے اس کے لیے بھی حرف کے بدلے ایک نے کی اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو تین اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جائیں ہم نے عرض کیا بے شک ضرور پسند کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آیتیں جس کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ دے وہ تین حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں اس سے ملتا جلتا مضمون ایک حدیث میں گزر چکا ہے اس حدیث شریف میں چونکہ نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے اور وہ بغیر نماز پڑھنے سے افضل ہے اس لیے تشبیح حاملہ اونٹنیوں سے دی گئی ہے اس لیے کہ وہاں بھی دو عبادتیں ہیں نماز اور تلاوت ایسے ہی یہاں بھی دو چیزیں ہیں اونٹنی اور اس کا حمل حدیث کے فائدے میں لکھا ہے کہ اس قسم کی احادیث سے صرف تشبیح مراد ہوتی ہے ورنہ ایک آیت کا باقی عجر ہزار فانی اونٹنیوں سے افضل ہے عوث سقفی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار تک بڑھ جاتا ہے حافظ قرآن کے متعدد فضائل پہلے گزر چکے ہیں اس حدیث شریف میں جو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے میں تدبر اور فکر کے زیادہ ہونے کے علاوہ کئی عبادتوں کو متضمن ہے قرآن پاک کو دیکھنا اس کو چھونا وغیرہ وغیرہ اس وجہ سے یہ افضل ہوا چونکہ روایات کا مفہوم مختلف ہے اسی وجہ سے علامہ نے اس میں اختلاف فرمایا ہے کہ کلام پاک کا حفظ پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کر ایک جماعت کی رائے کے حدیث بالا کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن رہتا ہے قرآن پاک پر نظر رہتی ہے قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا زیادتی خشو کا سبب ہوتا ہے ریا سے دور ہوتا ہے اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ حفظ پڑھنے کی تھی حفظ کو ترجیح دیتی ہے امام نوی رحمہ اللہ علیہ نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے بعض کے لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے جس کو اس میں تدبر اور تفکر زیادہ حاصل ہو اس کے لیے حفظ پڑھنا افضل ہے حافظ نے بھی فتھل باری میں اسی تفصیل کو پسند کیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسرت تلاوت کی وجہ سے دو کلام مجید پھٹے تھے عمر بن میمون نے شرح احیاء میں نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر قرآن شریف کھولے اور بقدر سو آیت کے پڑھ لے تمام دنیا کے بقدر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا اسے مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتلایا حضرت امام شعفی صاحب رحمہ اللہ علیہ بساوقات عشاء کے بعد قرآن شریف کھولتے تھے اور صبح کی نماز کے وقت بند کرتے تھے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ